ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے تو یقیناً بات کرنی ہے لیکن اس ریجن کے حوالے سے ایک تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں میانواز شریف صاحب کا اور انہوں نے بات کی ہے ہمارے نئیورنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کی آہ انہوں نے نائنٹین نائنٹین آئنکار گل کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے نائنٹی نائنٹی سری میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی اس کا بھی ذکر کیا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اڑوسیوں کے ساتھ نئیورنگ کنٹری کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا پڑے گا بات تو بڑی اچھی ہے بہت امپورٹنڈ بھی ہے لیکن لیکن کیا یہ possible ہے یہ ممکن ہے اور اگر ہے تو کیسے آہ اس پہ آج ہماری بات ہوگی یقیناً اس ویڈیو میں all detail میں جانے سے پہلا آپ سے request کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا please چینل کو subscribe کرنا bell all like our button دوانا نہ بولیں جی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت تو آہ ایک بڑی important چیز ہے ہمارے اردگرد جو countries ہیں آہ انڈیا ہے اس میں ایران ہے آہ جن کے ہمارے سے border ہم share کر رہے ہیں افغانستان اور چائنہ ہے اچھا آہ unfortunately اگر دیکھا جائے تو مطلب جب سے آہ پاکستان بنا ہے اور یہ countries we China ہمارے بعد آہ عزاد ہوا اب trotzdem پہلے سے ایران کی بھی پرانی history ہے اور ہندوستان یقیناً subcontinent تھا پاکستان اسے میں سے بنا اس کے بعد سے لے کہ ابھی تک ان لاس سیونٹی پلس ایرز میں ہمارے اردکرد کے لوگ کے ساتھ تعلقات زیادہ کوئی اچھے نہیں رہے کوئی زیادہ حوصلہ حفظہ نہیں رہے لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں شروع کریں گے اس کو مطلب افغانستان اور ہندوستان سے ہندوستان سے نائنٹین فورٹ سیون میں پارٹیشن ہوئی اور ہندوستان ایک الگ کنٹری بنا پاکستان ایک الگ کنٹری بنا پھر پاکستان دو ٹکڑے ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں اور بنگلہ دیش وجود میں آیا لیکن اس وقت سے لے کے نائنٹین فورٹی ایٹ کی کشمیر جنگ سے آتے ہیں چلتے جلتے نائنٹین سکسٹی فائیو ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی ون ہوتا ہے نائنٹین نائنٹین نائن ہوتا ہے پھر بہت ساری اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر انڈیا نے ان پوائنٹ کو پوائنٹس کو ریز کیا ہے جس میں ممبئی حملہ ہے اوڑی اور بٹان کوٹ اٹیک ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو اکثر وہ کہتے ہیں اچھا میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں دو پرائم منسٹر آف انڈیا پاکستانے کر رہے ہیں اور ایک نرندرہ موڈی صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان ہے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھا لیکن ان چیزوں کو ہم اس طریقے سے یوٹیلائز کیوں نہیں کر سکے وہ ٹرسٹ کیوں بیلڈ اپ نہیں ہوا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا کیوں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک بڑا اہم سوال ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ ڈیموکریسی رہی اور ہمارے ہاں مختلف ڈکٹیٹرز نے چار سنبھال کے پاکستان کو چلایا بہت ساری چیزیں ہوئیں اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید ایک بہت بڑا رول ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہیں انفورچنیٹلی اگر وہ رہی بھی تو وہ اس طرح کے با اختیار نہیں رہے ہمارے پرائم منسٹرز کہ وہ جا کر کہے کہ بھئی ہم نے کابل کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں ہم نے تہران کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں ہم نے بیجن کے ساتھ کیسے رکھنے اور ہم نے نیو دیلی کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی آہ آہ اگر ہم بات کریں کہ بلکل امیاد صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اگر نریندرہ موڈی صاحب پاکستان آئے ان کے گھر گئے بے شک لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گئے ان کے آہ گرن ڈاٹر کی شادی تھی تو اس لئے یار وہ پرائیم منسٹر تھے انڈیا کے اور وہ پاکستان آئے تھے یہ میرے خیال میٹر کرتا ہے آہ وہ میاں نواز شریف کے گھر گئے ہوں وہ یا آہ گورنر ہاؤس لاہور گئے ہوں یا وہ کہیں اور گئے ہوں لیکن آئے وہ پاکستان تھے اور وہ میرے خیال میں کوئی پرائیویٹ وزٹ نہیں ہو سکتا انڈیا پاکستان کا اور طریقے کا آہ تعلق ہے اور طریقے کی چیزیں ہیں آہ جو چلتی رہتی ہیں پھر اس کے بعد کیا ہم نے ان چیزوں کو آہ ہولڈ رکھا کہ بھئی ہاں آہ وہ آئے اب ہم بھی جائیں گے اور جو گلے شکویں ہیں اس کو سیریسلی ہم اس کو دیکھیں گے اس کا سلوشن نکالیں گے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے کہ بھائی یہی چیزیں ہوئی ہیں جو جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں آئندہ نہیں ہوں گے ہم ایک کوئی روڈ میپ بناتے ہیں کہ یہ نہ ہو نون سٹیٹ ایکٹرز آہ اگر کام کرتے ہیں دونوں طرف تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو یہ ساری چیزیں آہ میں خیال میں پوسیبل تھی اور اگر آج سے یہ آہ پندرہ بیس سال پہلے یا دس سال پہلے یا پانچ چیس سال پہلے ہو جاتی تو آج شاید ایک اور پوزیشن میں ہم ہوتے اچھا پاکستان ایک اور بھی آہ مسئلہ پاکستان کے ساتھ رہا وہ ہے جیسے سیکیورٹی سٹیٹ آہ بہت سار ایکسپرٹس کو اگر آپ سنیں تو کہیں گے پاکستان ایک آہ سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ رہا ہے آہ شروع سے لے کے اور ابھی تک آہ مطلب اگر ان کے ساتھ کسی کی کسی کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان کو جو بھی آہ آرمی کو لیٹ کرنے والے آہ چیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ آہ مطلب بات کرنی پڑتی ہے اور اب لوگ کہتے بھی یہی ہے کہ بھئی اگر ہم بات کریں گے بلکہ یہ اینڈیا نرندرہ مودی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر میں تعلق رکھتا ہوں میں آنا جانا رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بہتری ہو دونے برنگ کنٹریز کے اندر دونوں نے ایک لئر پاورز ہیں اور نائنٹین پورٹ سیون سے پہلے ایک بھی تھے تو اس کے لیے مجھے بات کس سے کرنی پڑے گی آہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے یا پولیٹیکل گورنمنٹ سے یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے اور یہاں پہ آکے ہم لوگ پھر پس جاتے ہیں اور جب ہم پستے ہیں تو پھر اگرے کہتے ہیں یار پہلے آپ آپس میں ڈیسائیڈ کریں اور یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے کہ ہم آپس میں جب تک ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو جو بھی باجوا صاحب ہو باجوا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جنگ حل نہیں ہے کسی چیز کا war is not a solution of anything اور یہ بعد انہوں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہی اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ جی کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی ایک پلان رکھ رہے تھے لیکن کیوں نہیں کر سکے یہ ایک سوال ہے کیونکہ ایک مضبوط جنرل تھے وہ بھی ایک اچھا hold رہا چھے سال تک وہ ایز آرمی چیف رہے لیکن کیوں نہیں کر سکے پھر ابھی جیسے آسم منیر صاحب نے چار سنبھالا ہوا ہے سال تقریباً ان کو سال سے اوپر ہو گیا اب ان کی کیا سوچ ہے اب یہ ہے کہ یہ جب proper ایک گورنمنٹ آئی گی کیونکہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ذہن میں ان کے کیا ہے اور کیا وہ ان policy کو review کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اگر کوئی خطرات لگتے ہیں یا کوئی اور چیزیں لگتی ہیں تو اس کا کوئی system بن سکتا ہے بہت سارے دنیا کے countries میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپس میں ان کے بڑے جگڑے بھی رہے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل بھی رہے لیکن انہوں نے پھر اپنی چیزوں کو درست کیا اور ایک trust level جو ہے وہ build up ہوا کیا ہم پاکستان as a country جس طرح انہوں نے دو باتیں کی مہنواز شریف صاحب نے کہ تہران اور بیجنگ یعنی ایران اور چائنہ کے ساتھ ہمیں تعلقات کو بہتر کرنا ہے افغانستان اور اندوستان کے ساتھ ہمیں تعلقات بنانے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہماری آہ بڑے سارے مسئلے چلتے آ رہے ہیں اور اب بھی بھی چل رہے ہیں اس وقت طالبان کی حکومت اس سے پہلے شریف غنی صاحب جب جیچ کیو آئے تھے تو آہ وہ کہتے بھی تھے کہ جی بڑی high hopes میں لے کے آیا ہوں اور آہ military کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ان چیزوں کو sort out کرنا ہے اور پاکستان میں بھی شاید یہ ایک آہ اٹھ چلی تھی کہ ہاں شاید اب حالات بہتر ہو جائیں چیزیں حل ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد جب وہ گئے تو پھر وہ پاکستان کبھی نہیں آئے انڈیا گئے ایران گئے باقی دنیا کے countries میں گئے لیکن وہ پھر پاکستان کا دورہ انہوں نے نہیں کیا اب بات ساری یہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیوں ہیں یہ ایسا کچھ کیوں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب خود بخود یہ چیزیں ہو گئیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مطلب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا قصور ہوگا باقی کسی کا نہیں لیکن اگر ہسٹری کو ہم ٹھٹولتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر ان میں بہت ساری چیزوں میں اور جب آپ open discussion شروع کر لیتے ہیں دونوں کا comparison شروع کر لیتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں کلے دل کے ساتھ ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یار ہوا لیکن آئندہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور شاید اس سے بڑی بات نہیں ہوگی لیکن یہ کون اور کپ کرے گا اب میاں صاحب کے آنے کے چانسز بھی بہت ہیں ہو سکتے ہیں میاں صاحب فورت ٹرم کے لیے فرائم منسٹر اور پاکستان بنے بلکل بننا چاہیے لیکن کیا وہ ایک با اختیار پرائم منسٹر ہوں گے جس طرح دوسرے کنٹریز کے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے اس وقت شیخ حسینہ صاحبہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ نظیم رامودی جی ہیں باقی کنٹریز چوٹے بڑے کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کے پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہے یا ان کے پریزیڈنٹس ہو تو کیا اس طرح کی چیز ہمارے ہاں ہوگی اگر ہوگی تو پھر تو میرے خیال میں تعلقات بہتر ہونا کسی کے ساتھ بھی وہ ہندوستان افغانستان یا ایون اسرائیل کے ساتھ کیوں نہ ہو ناممکن نہیں ممکن ہے اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے چیز بڑی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہو آہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہیں کہ ہاں ہم نے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھنا ہے ہم نے بورڈر کی سیچویشن کو دیکھنا ہے ہاں کسی کو آنے نہیں دینا لیکن نہ کسی کی طرف کسی کو گسنا گسنے دینا ہے یہ دونوں چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو ہمارے آہ چیزیں بہت زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گی بہت ساری چیزیں کیونکہ ہندوستان کو یہ گلار آئے کہ جی آہ ہم نے مختلف چیزیں ایسے واقعات اسی چیزیں ہوئی ہیں کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا بیس پچیس ساتھ یہ ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کیا اب ہم اگر آج یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے آہ لاسٹ میرے شو میں برگیڈر صاحب نے کہا کہ جی ہندوستان کو بڑے بھائی کا آہ رول پلے کرنا چاہیے بلکل اور شاید وہ کر بھی لے لیکن آہ یہ والی چیز ہمیں کم از کم ہمیں میک شور کرنی ہے کہ ٹرسٹ جو بلڈ اپ ہو وہ پھر ٹوٹے نا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور آہ جہاں تک بات ہے وہ دنیا کے ساتھ بھائی کاروبار بھی کرتے ہیں آہ دنیا میں ان کا آنا جانا بھی ہے بہت ساری ان کی دنیا میں انویسمنٹ ہے بہت ساری دنیا کے آہ کنٹریز کی ہندوستان میں انویسمنٹ ہے جس میں سعوی ریبیا یو ای ٹاپ پہ آتے ہیں باقی دنیا کی کنٹریز بھی ہیں تو لیکن آپ ان پاکستان آہ عرب جو ہیں ٹھیک ہے بڑے کاروباری لوگ ہیں لینگوش ان کی arabic ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا اور ہندوستان کے بیچ میں language کا جو barrier ہے وہ بھی نہیں مطلب ہندی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آتی ہاں کچھ الفاظ شاید words کے ایسے ہوں جو سمجھ نہ آتے ہوں اسی طرح اردو کے کچھ words ہوں گے جو شاید ان کی سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے اوورال آپ بڑی آرام سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور میں کڑے ہیں اور آپ پر نیو دیلی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں وہاں پہ پشتو بولوں گا پرشن بولوں گا arabic بولوں گا نہیں آپ بولے اردو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ جواب آپ کو ہندی میں دے دیں گے وہ آپ کو ہندی میں بات کریں گے آپ اردو میں جواب دے دیں گے that's it کوئی مطلب میں نے کہا نا کچھ الفاظ کا وہ ہوگا لیکن وہ آسان ہو جائے گا پھر ہماری ہم border share کرتے ہیں road infrastructure بہت اچھا ہے دونوں طرف ساری چیزیں possible ہے trade and business possible ہے وائے سی روڈ بھی ہماری connectivity ممبئی کے ساتھ اتنی مشکل نہیں ہے کراچی کی تو یہ ساری چیزیں ممکنات سب ہے لیکن اس کے لیے بات simple سی ہے کہ ہمارا رول کیا ہوگا اگر ہم یہ کر لیں تو پھر بہتر ہو سکتا ہے پھر آتے ہیں افغانستان کی طرف افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا بگاڑ رہا میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہم نے کچھ کیا ان کی طرف سے بھی ہوا ہماری طرف سے بھی ہوا لیکن آج بھی جس طریقے سے انڈیا ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارے اوپر تقریباً same like that جو ہے وہ افغانستان بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا وہ کہتے نہیں آپ کچھ کہتے ہو کرتے کچھ ہو اور منہ خیال میں یہ میک شور جو ہے یہ والی بات آہ جس طریقے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ investment کے لیے کوئی ادارے بنے ہیں اور اس کو آرمی چیف جو ہیں وہ خود دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ چیزیں possible ہو سکتی ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ green signal دے foreign office کو کہ بھئی آپ سنبھالیں اس کی issue کو ہمیں سنبھالنے دے borders کو ہم کر لیں گے افغانستان والا border بھی ہو جائے گا manage ایران والا بھی ہو جائے گا اور اندوستان والا بھی ہو جائے گا اور جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر شاید اس طرح کی پریشانی بھی نہیں ہوگی چھوٹی موٹی چیز کے لیے یقیناً آہ border کو دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی European borders تو ہمارے ہیں نہیں یورپ کے آہ جس طریقے سے ان کے ہیں لیکن پھر بھی آہ 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 آسانیہ ہو جائیں گی پھر وہ والے جو مسئلے یا خطرہ ہے جو ایک threat ہے اس سے ہماری مطلب ہم ذہنی طور پہ ہم اس سے free ہوں گے کہ ہاں یا ٹھیک ہے ہماری فوج ایک موجود ہے ایک professional army ہمارے پاس ہے ہمارے پاس proper state of the art weapon ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر چل دوڑے گی ہاں اگر جس طریقے سے آج کل ٹررزم کا ایک بڑا ترہٹ ہے اس کے حوالے سے یہ باقی چیزیں اگر ایسی کوئی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹی کے آر بی آر پروٹیکٹڈ تو اس چیز کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں ہاں آج کل ائر کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے باقی آہ کچھ چیزوں کے اوپر اتنا زور نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں تو میرے خیال میں آہ اس سے یہ possibilities ہیں کہ ہمارے آہ ایک تو internal ہماری جو economy وغیرہ ہے اس میں boost ایک آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک business relation بہتر ہوتا جائے گا پھر اس طریقے سے اندوستان کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ ایک چیز ایسی آئے گی کہ ہمیں آہ بجائے اس کے کہ ہم جو آہ روز باغ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلان جگہ سے ہم پتہ نہیں کیا مانگوارے ہیں فلان جگہ سے کیا مانگوارے ہیں دور دور تو یہ روڈ connectivity بھی ہے اور ویا سی روڈ بھی ہے تو ہمارے لیے سارے چیز اگر ٹریک ریلوے ٹریک اگر connectivity افغانستان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اندوستان کے ساتھ تو ہے بلا ہو بریڈش رول والوں کا انگریزوں کا کہ انہوں نے پھٹریاں ہمارے ترخم بورڈر تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے وہ بچائی ہوئی ہے ہاں اس کو تھوڑا سا update کرنے کے ہمیں ضرورت ہے اگر وہ کرنے تو یہ چیز آسان ہو سکتی ہے لیکن سب سے important چیز ہے جنرل عاصم منیر صاحب لوگ کہتے ہیں بڑے زبردست چیف ہے ویسے باقی لوگ بھی بڑے powerful ہوتے ہیں اور یہ بھی یقیناً ہے لیکن فیصلہ اگر وہ یہ کر دیں کہ ہاں جس کی بھی government آتی ہے بڑی party ہے اور PMLN ہے یا باقی parties ان کو کہے کہ یا ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لے کہ بھائی بہت ہو گیا غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن اب ایک نئے سسٹم کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں اردگر کی دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتے ہیں ہماری بھی tension کم ہو جائے گی آپ کی بھی tension کم ہو جائے گی ایران کے ساتھ اگر آپ کر لیتے تو افغانستان اب بلوچستان کے اوپر کتنا impact ہوگا اگر افغانستان کے ساتھ ہو جاتے تو اس کا بلوچستان اور kpk کے اوپر کتنا impact ہوگا بڑا اگر اندوستان کے ساتھ ہو جاتے تو ہمارے business کے اوپر کتنا positive impact ہو سکتا ہے لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ trust deficit کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی جنرل آسم منیر صاحب کوئی button دبا دیں گے یا میاں نواز شریف صاحب کوئی button دبا دیں گے یا بلال بٹو زرداری صاحب کوئی button دبا دیں گے یا ماں سے نرندرہ مودی صاحب کوئی button دبا دیں گے نہیں اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا نیچے کی level سے لے کے اوپر کے level تک جانا پڑے گا اور جب یہ چیزیں شروع ہوں گی ناممکن کوئی چیز بھی نہیں حالات بہتر ہونا ہاں افغانستان کا اگر ہمیں ٹری ٹی پی کا threat رہتا ہے یا کچھ اور اس کے لیے ہمارے پاس security کے ادارے موجود ہیں آہ اس کے اوپر اگر وہ کام کریں گے اور قابل کے ساتھ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں پھر ان کو بھی کہیں جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور مطلب بہت میں بھئی کہہ رہو نا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب جسے کہ over the night آج ہم نے رات کو بات کی تو صبح سارہ کچھ سب صحیح صحیح ہوگا نہیں اس کے اوپر ٹائم لگے گا لیکن اس کے لیے شروعات کرنی کی ضرورت ہے اس کے لیے step جو میاں صاحب نے بات کی میاں صاحب کی بات بڑا مجھے بہت اچھی لگی لیکن میں پھر وہی میرا سغال ہے کہ کیا میاں صاحب کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ دیو دیلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کرے بہتر کرے اور ان کو بھی کہے کہ آپ کو ہم سے کیا لینا دینا اور ہم آپ سے کیا لینا دینا کاروبار کرتے ہیں چھوڑ دیں جو کچھ ہوا غلطیاں کو تائیاں ہوئی اس کو ختم کرتے اور اکنے شروعات کرتے ہیں ہاں اگر یہ trust ہو جاتا ہے کابل تہران بیجنگ اور سب کے ساتھ ہاں چائنا کے ساتھ بھی ہمیں بہتر کرنے کی بڑی اشد ضرورت کیونکہ وہ تعلقات بھی ہمارے ٹھیک ہے گو کہ ہمیں وہ ہیل بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے شروعات کرنی ہے کیونکہ وہ بھی trust ایک بڑا gap ان کے بیچ اور ہمارے بیچ بھی پھر اس طرح میڈلسکی کنٹریز آتی ہیں لیکن کیونکہ آپ پہلے اپنی دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے مطلب لوگوں سے وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ expand کرتے ہیں چیزوں کو لیکن خیال ہے نہیں دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر آٹھ فیبرری کے election میں elect ہو کے آتے ہیں اور نرندرہ موڈی صاحب بھی third term کے لیے prime minister of India بنتے ہیں آہ سننے میں تو یہی ہے کہ بھئی تعلقات ان کے آپس میں ہیں اور پھر اگر آہ میاں صاحب نیو دیلی میں بیٹے ہو اور نرندرہ موڈی جی اسلام آباد یہاں لاہور میں بیٹے ہو تو کیا ہی بات ہے اور کیا ہی زبردست ہو ہاں سپورٹ اس کے لیے بالکل جنرلازم منید جی کیا باقی جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ درکار ہوگی اس کے لیے اگر وہ ہوئی تو پھر سب کچھ اوکے اوکے otherwise یہی باتیں ہم کرتے رہیں گے کہ ہاں ہو جائے ہو جائے ہو جائے لیکن ہوتا نہیں خیر anyway we'll see you again another news update اب تک کے لیے take care and bye